موسیقی آگئی کورونا سے خطرناک بیماری وہ ناک سے دماغ میں گھس جائے گا دس دن میں پورا دماغ کھا جائے گا برین ایٹنگ امیبا کا دکشن کوریا میں ملا شکار پورے دکشن کوریا میں ہاہاکار تاریخ دس دسمبر دوہزار بائیس عمر پچاس سال ناغرک دکشن کوریا بیماری نیگلیریہ فاولیری نامک امیبا سے سنکھمت نتیجہ ویکتی کی دس دن میں موت دکشن کوریا کا ایک شخص چار مہینے تک پھائیلینڈ میں رہنے کے بعد اپنے دیش سال کوریا لوٹتا ہے اسی دن شام میں اسے تیز بخار الٹی اور گردن میں جکلن کی سمسیہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں جانچ میں پتا چلتا ہے وہ شخص پرائیمری امیبک میننگو انسیفلائٹس یعنی کی پی ای ایم بیماری سے پیڑت ہے دراصل اس بیماری میں برین ایٹنگ امیبا انسان کے اندر دماغ کو سنکرمت کر اس کا ماس کھا جاتا ہے حالکہ اگلے دن ہی اس شخص کی موت ہو گئی بتا دے آپ کو یہ بیماری کافی خطرناک ہے اس میں برین ایٹنگ امیبا دھیرے دھیرے کر کے دماغ کو کھوکلا بنا دیتا ہے امریکی سینٹر فور ڈیسیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق نیگلینیا فاؤلری یونی سیلیولر امیبا ہے جو مٹی اور وارٹر بوڈیز جیسے ندی جیل جھرنے میں رہتے ہیں اس امیبا کی کوئی وال سیل نہیں ہوتی کیسے شریر میں پرویش کرتا ہے دماغ کھانے والا امیبا برین ایٹنگ امیبا جسے نیگلینیا فاؤلری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جینس نیگلینیا کی ایک پر جاتی ہے فیلکس ہاؤسپٹل کے سی امڈی ڈاکٹر ڈی کے گپتا نے بتایا نیگلینیا فاؤلری لوگوں کو تب سنکرمت کرتا ہے جب لوگ کسی گندے پول تالاب پوکھر یا ندی میں نہانے کے لئے اترتے ہیں برین ایٹنگ امیبا ناک کے راستے شریر میں گھستا ہے اور پھر دماغ تک پہنچ جاتا ہے یہ امیبا عام طور پر تب انسان کو اپنا شکار بناتا ہے جب وہ تہنے جاتا ہے یا گوتا لگاتا ہے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نیگلینیا فاؤلری سنکرمت ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں نہیں پھیلتا ہے دماغ کو سنکرمت کرنے والا ایک برین ایٹنگ امیبا ملا ہے جس کا نام ہے نیگلینیا فاؤلری یہ پروٹو جو ہے جو سنگل کو سنگا کا ہوتا ہے نوملی جو ہے یہ بہت پرانا چالیس کروڑ سال پہلے پہلے دیکھا گیا اس کے اترتے ہوئی ہے میں آجاتا ہے اور یہ جو ہے جو پانی ہے خاص طرح کہ جو نومل ڈیمپیٹر وٹ ہوتا گندے تالاب ہیں ندی ہے نہر ہے جھرنے ہیں جھوڑ ہیں ان میں پایا جاتا ہے اور جب بھی کوئی بیکتی یا کوئی بچہ ان میں نہاتا ہے تو اس کے ناغ کے جریے برین کے اندر بھی جا سکتا ہے ناغ کے اوپر ایک قریبی ریفارم پلیٹ ہوتی ہے اس میں چھید ہوتے ہیں اس کے جریے انفیکٹ کر کے برین کے اندر خوش جاتا ہے اور برین میں ایک خوشنیک بات مہاں پر انفیکشن کرتا ہے اور برین کو کھانے لگتا ہے مطبعہ کے سیلز کو ڈیڑھ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے برین میں سوائلنگ ہو جاتی ہے برین میں ایڈیما ہو جاتا ہے اندر کا برین کا پریسر انٹرگلہ پریسر وہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو سیمٹمز ہوتے ہیں سائنس جو ہوتے ہیں جسے لکشن ہوتے ہیں بلکل جیسے کسی کو دیماغی بکھار ہوا میرنجائٹی بلکل بیسے ہوتے ہیں جس میں بکھار آنا تیز سے سردرد ہونا بہت تیز نمبر ثری اس کے گردن میں درد ہونا نمبر پر اس کو دورے پڑھنا سیزر پڑھنا نمبر پر لیٹر سٹیج میں کوماتوز جانا جاتر لوگوں کی مرکتی ہو جاتی ہے یہ بہت سیریس انفیکشن ہے ایک اچھی بات اس میں ہے یہ فیلتا نہیں ہے دوسرے سے یہ بہت بہت تیز سے دوسرے بیماری نہیں ہے یہ بہت بیماری نہیں ہے دیفنیٹلی اس کی موڈلیٹری بہت آئی ہے مطلق ایک دو پرسنٹی لوگ بہتتے ہیں مارکلنوں کی ڈیسٹ ہو جاتی یہ تنا سیریس انفیکشن ہے علاج کی بات کریں علاج اس کا کوئی کنفرمیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکل ہاں سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جس میں بخال کے لئے دوائیاں دی جاتی ہیں بلڈ جو اس کا برین کا پریسر بڑھ گیا اس کو کم کرنے کی ہم لوگ دوائیاں دیتے ہیں انٹیوائٹیکس دیتے ہیں بلڈے پولز ہیں جو نالے ہیں نہر ہیں وہاں پہ جانے سے لوگوں کو بچنا چھئے ان کے لئے کلننگ کرنے چاہیے اور اس کے انفیکشن سے نہ ہو وہ سارے کنٹوز بھاگے جو سرکار ہیں وہاں پہ ان کو کرنے چاہیے یہ کوئی آم عبیبہ نہیں ہے جس کے سنکرمڑ کو انٹیوائٹک دواوں سے ختم کیا جا سکے یہ اتنا گھاتک ہے کہ سمائے رہتے شریر سے باہر کر کے اس کے سنکرمڑ کو اگر نہیں روکا گیا تو آسطن پانچ سے دس دن میں انسان کی موت ہو سکتی ہے آخر امیبہ ہوتا کیا ہے امیبہ ایک کوشکا والا جیو ہے جو خود سے ہی اپنا آکار بدل سکتا ہے یا عام طور پر تالاب جھیل اور دھیمی گتی سے بہنے والی ندیوں میں پائے جاتے ہیں دراصل امیبہ پرتوی پر پائے جانے والے سب سے پرانے یعنی پریمیٹیو جیووں میں سے ایک ہے نیچرل ہسٹری میوزیم کے مطابق چالیس کروڑ سال پہلے پہلی بار امیبہ اسکوٹلین میں ملا تھا ایک کوشکی یہ جیو ہوتا ہے بیکٹیریا وائرس یا فنگس سے یہ آلگ ہوتا ہے کیا ہے اس کے لکشن سینڈفورڈ ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ برین ایٹنگ امیبہ انسانوں کے شریر میں گھستے ہی انفیکشن پھیلانا شروع کر دیتا ہے اس کے لکشن ایک دن سے لے کر بارہ دنوں کے بھیتر دکھنے شروع ہو جاتے ہیں شروعات میں سردرد الٹی اور بخار ہوتا ہے اس کے بعد شخص کی گردن میں اکلن دوریں آنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کی اس سنکرمن کی وجہ سے کئی لوگ کوما تک میں چلے جا سکتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق کئی بار یہ سنکرمن اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ انسان کے پانچ دنوں میں موت ہو جاتی ہے سی ڈی سی کے مطابق امریکہ میں اس سے سنکرمنت ویب 154 لوگوں میں سے محض 4 لوگ زندہ بچے ہیں امریکہ کے علاوہ بھارت پاکستان اور تھائیلینڈ میں بھی اس سے جلے ماملے سامنے آ چکے ہیں اب تک کتنے ماملے آئے سامنے 1965 میں پہلی بار ملنے کے بعد سے اب تک دنیا بھر میں 56 سالوں کے اندر نیگلیریہ فولری نامک برین ایٹنگ امیبہ انفیکشن کے 381 الگ الگ ماملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے 154 کیس اکیلے امریکہ میں پائے گئے ہیں 2022 میں پہلی بار ساؤھ کوریا میں اس سے جلہ کیس پائے گیا اور اس ماملے کے بعد ساؤھ کوریا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے ساری ایجنسیز کو ہائی الارٹ پر رکھ دیا گیا برین ایٹنگ امیبہ کسی انسان کو اپنا شکار کیسے بناتا ہے برین ایٹنگ امیبہ کسی انسان کو 6 سٹیپ میں اپنا شکار بناتا ہے یہ امیبہ سب سے پہلے نیزل کیویٹی یعنی ناک کی چھت سے شریر میں اندر جاتا ہے اس کے بعد نیزل میوکوسہ یعنی ناک کے اندر پائے جانے والے میوکس سے خوشبو کو پہچاننے والی نرڈ سے چپک جاتا ہے olfactory nerve دماغ کی سب سے نشلی ہڈی سے جڑی ہوتی ہے اس راستے سے امیبہ خوشبو کو پہچاننے والی نرڈ تک پہنچتا ہے اس کے بعد یہ دماغ کی کیویٹی میں پہنچ کر چپک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے برین ٹیشو کو نقصان پہنچانے لگتا ہے یہ انسان کے دماغ میں رہ کر اسے چوس کر امیبہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور دماغ کو کھوکلا کر دیتا ہے ایک بیمار ویقتی سے دوسرے انسان میں اس سنکرمن چھیکنے خاسنیا کسی اور کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے یا نہیں اس کو لے کر ابھی تک کلیارٹی نہیں ہے کیا کرونا کی طرح پوری دنیا میں اس امیبہ کا سنکرمن پھیل سکتا ہے 2010 کے بعد سے امریکہ میں گرم مہینوں میں جولائی سے لے کر ستمبر کے بیچ میں 14 سال تک کی عمر کے بچوں میں اس سنکرمن کے زیادہ کیس ملے ہیں ایسے میں سی ڈی سی کا ماننا ہے کہ بھلے ہی برین ایٹنگ امیبہ کا انفیکشن ریئر ہے لیکن گلوبل وارمنگ کے بڑھنے سے اس خاص سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اب تک ملے کیسز میں ڈیتھ ریٹ 97 پرسنٹ سے زیادہ ہے 1962 سے 2021 تک سنکرمنت ہوئے لوگوں میں صرف چار لوگوں کو ہی اب تک بچائے جا سکا ہے سنکرمن کے پانچ دنوں کے اندر سنکرمنت لوگوں کی موت ہو جاتی ہے